اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خوش و خورم نئے موسم کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے ایسے ہی میری ایک سبسکرائبر نے فرمائش کی ہے کہ انہیں لون کی شارٹس کارٹن کی شارٹس بنانی ہے تو اگر آپ کو سموکنگ کے کچھ آئیڈیاز ہیں تو وہ پلیز وہ دیں تو میں نے کہا کہ آپ سب سے بھی شیئر کر لیے جائیں تو ان کو الگ سے ان پاکس میں بھیجنے کی بجائے کہ آپ سب کو بھی بتا دیا جائے کہ کچھ آئیڈیاز ایسے ہیں کچھ ڈیزائننگ ہے جو سموکنگ ایسے جن کو بہت سموکنگ میری سسٹرز کو پسند ہے بلکہ بہت زیادہ لوگوں کو پسند ہوتی ہے بے شک اس کا آج کل فیشن اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتی ہے فل بارڈی پہ بھی سموکنگ ہوتی ہے چھوٹی سی پٹی سی بھی ہوتی ہے سموکنگ کی پٹی بھی ہوتی ہے کچھ نے شولڈرز پہ سموکنگ کی ہوتی ہے اور اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ مشین سے آپ نے سلائنیاں لگا کے فل بڑے ٹانکیں کی اور پھر ان کو ایک جیسی آپ نے کھینچ کے چننٹ دینی ہے اس چننٹ میں جو آ جانی ہے وہ اوپر کپڑا جو شرنک ہو جانا ہے نیچے وہ آپ کی فراک کی شیپ آ جانی ہے اور جو کپڑا کٹھا ہو جانا ہے یعنی چننٹ جو بن جانی ہے ان کے اوپر آپ نے جو امرائیڈری کرنی ہے اس کو سموکنگ کہتے ہیں سموکنگ بہت خوبصورت خوبصورت ہے بہت مشکل مشکل بہت آسان آسان سی بھی ہے ایزی ایزی سی بھی ہے جو بلکل بگنرز کے لیے ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے ٹانکیں چھوٹی چھوٹی سی اور جو فل کرتے ہیں ان کے لیے الگ سے ہے بہت ڈیزائننگ ہے بہت خوبصورت ہے اگر آپ چاہیں کسی کو شوق ہو اور کسی کو آتی ہو تو یہ میں بہت سے کچھ آئیڈیاز ہیں کچھ جن میں سے آپ کو امید ہے بہت پسند آئیں گے کلر کمبینیشنز آپ دیکھ لیں آپ سموکنگ دیکھ لیں اور آپ اپنی بیبیز کے لیے بنا سکتے ہیں یہ بیبیز کی فراکس پہ بھی چلتی تھی اور کچھ عرصہ پہلے یہ سلیوز پہ کف کی جگہ بھی چلتی تھی اچھا لگتا تھا لوگ بناتے تھے کچھ اس کو لاسٹک سے بھی چننٹ دے لیتے ہیں لاسٹک سے چننٹ دینے کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس پر اگر امرائیڈری کر لیں پھر وہ چننٹس کھلتی نہیں ہے جیسے لاسٹک سے چننٹس آ جاتی ہیں اس طریقے سے فل بارڈی میں جو ہے آپ دھاگے سے بھی چننٹ دے سکتے ہیں یا گول کیپ میں آپ چننٹ دے کے اس میں آپ امرائیڈری کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت ساری ڈیزائننگ ہے آپ اس میں روز سٹچ سے پھر خوبصورت سی مریائیڈری کر سکتے ہیں آپ اس میں صرف لائننگ کی مریائیڈری کر سکتے ہیں کروس سٹچ بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ڈیزائن بہت خوبصورت سے بڑے نفیس سے لگتے ہیں تھوڑی سی محنت ضرور ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ محنت جس چیز پر بھی کی جائے وہ آخر رنگ تو لاتی ہی ہے اسی لیے اس پر اگر محنت ہوگی تو وہ خوبصورت بھی لگے گا برینڈ کی آپ نے بہت ساری فراکس دیکھی ہوں گی بیبیز کی تو اس میں لازمی یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں لیکن ہلکا پھلکا سا ٹچ ضرور ہوتا ہے آپ کوئی بھی فراک اگر پلین بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس کی نیپی یا ٹراؤزر یا کچھ بھی جو بنانا چاہے آپ پرینٹ میں بنائیں اور اسی پرینٹ کے ملتے جلتے کلرز لے کے آپ اس موکنگ میں آپ اگر وہ کلرز دے دیں تھریڈ کے وہ کلرز دے دیں آپ تو تھریڈ کلر جو امرائیڈری والے تھریڈ ہوتے ہیں ان سے کی جاتی ہے اس پر امرائیڈری تو وہ بہت اچھا لگے گا خوبصورت بھی لگتا ہے یہ آپ دیکھیں اور سلیکٹ کریں ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اگر مزید چاہیے کچھ آئیڈی آز تو میں ان کے لیے آپ کے لیے ڈیزائن لے کر آوں گی آپ کو اگر مزید چاہیے ہوں گے تو آپ تب تک کے لیے مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اور مجھے مشورے بھی دیتے رہا کریں سسٹرز آپ کے مشوروں کی مجھے بڑی سخت ضرورت ہے پلیز مجھے مشورے دیتے رہا کریں کہ مجھے کس قسم کی ویڈیوز بنانی چاہیے ظاہر ہے جو آپ دیکھنا پسند کریں میں وہ ہی ویڈیو بناؤں گی تاکہ آپ کو آپ کی بھی کچھ ہیلپ ہو جائے اور میرا بھی کام ہو جائے مجھے زیادہ سوچنا نہ پڑے تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کا ایڈوانس میں شکریہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پہلے میں